دوسری ریاستی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج شروع ہو گیا اجلاس کے پہلے دن پروٹیم سپیکر ممتاز احمد خان کو ایوان کی صدارت کا عزاز حاصل ہوا اس موقع پر ممتاز احمد خان نے نئے ارکان کا خیر مقدم کیا اور انہیں حلف لینی کی دعوت دی امید خان ایوان پر این اید حاصل ہی لئے انہیں حدود اگر ممتاز نہیں بھی اسم بھی جاندی کا اید این دیشانان produit بے ایدی دن دن دیشاند کی صورتان کی صورتان کی حاصل ہوا ڈی چنی دیشاند کی صورتان کی صورتان کی روزا ڈی چینی دیشاند کی روزا ممتاز کی روزا تلنگانہ اسیمبلی میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کے چند شکر راو نے رکن اسیمبلی کی حسیت سے حلف لیا اس موقع پر تیلگو زبان میں حلف لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے اسیات نے ایوان کے وقار کو برقرار رکھنے کا یقین دلائیا جس کے بعد خواتین ارکان اسیمبلی کو حلف دلائے گیا خاتون ارکان کی حلب برداری کے بعد دگر ارکان اسیمبلی کو حلف دلائے گیا کلوکنٹلا چندر شکر راو نے نینو شاشن سب سبینگا اندھی کائنندنا شاشنان دوارا نرمیت مہین بھارت راجیاں گم پٹلا نیجمائینا وشواصم بیدهیت چھوپتا ننی بھارت دیش سارما بحمادکارا ننی سمگرتنو کافارتا ننی نینی سویکرینچ بوئے کرتا ویاننی شردہ سکتلو تو نیروحیستا ننی دایو سیکشگا پرامانن چیستو نن تیلங்கான شاشن سب سببیடனேன کلوکنٹلا چندر شکر راو نے نینو سب نیயமாலக்கு கட்டுபடி உண்டா ننی வாடினி அனுசரிஸ்தானனی سب மரியாதலனு பாடிஸ்தானனی سாம்பிரதாயலனு گاؤடுவிஸ்தானனی دایو سیکشگا پرامانن چیستو نن تیلங்கான شاشن سب سببیடனேன کلوکنٹلا تارکر آمارا ہوانے نینو سبانی امالا کو کٹو بڑی انٹانانی واتنی انسارستانانی سبا مریاضலன پاٹستانانی سامپردائلن گاؤرومستانانی پویطرف ردین تو پرتگ نجیستنا میں سید احمد پاشا قادری رکون تیلنگانا خانون ساز اسم جی اللہ کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے خوایط کا پابند رہوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور آداب منجیس کو محلوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کو برخار رکھوں گا احمد بی رب دلالہ بلالہ احمد بی رب دلالہ بلالہ اسیمیلی دو سویر اندیم او گوڈ کہ ایویل آبائید باید آبائید آبائید اور فالو در رولز امید آبائید آبائید اور رسپیکت کنونشن آبائید آبائید محمد موظم خان جس سے خانون ساد اسیمیلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں خانون کی رو سے ریائد دستور ہند کے وفادار و فرمادار رہوں گا ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ سالمیت کو برخرا رکھوں گا اور اس فرض کو منصبی سے منصبی کی جو مجھے تفویز کیا جانے والا ہے زیانتداری سے انجام دوں گا میں محمد موظم خان رکم تلنگانہ خانون ساد اسیمیلی اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے خوائد وہ پابند رہوں گا ان پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کا اعترام کروں گا مائے کوسر موید دین جیسے خانون ساد اسیمیلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ مائے خانون کی روحی سے جیسے دستور ہند کا وفادار اور فرمادار رہوں گا ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور سلامیت کا برقرار رکھوں گا اور فرض منصبی کی جو مجھے تقفیت کی جانے والی ہے پوری دیانتداری سے انجام دوں گا مائے کوسر موید دین رکنے تلنگانہ خانون سادس کا اسیمیلی کا اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے خیوائد کا پابند رہوں گا اور ان پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو ملوز رکھوں گا اور ایوان کی ریوائد کا اترام کروں گا وہی تلنگانہ اسیمیلی میں پانچ ارکان اسیمیلی نے آج حلف نہیں لیا جن میں مجلس تعدل مسلمین کے ارکان اسیمیلی اکبر الدین ویسی جعفر حسین میراج ٹی آر ایس کے ام کرشنا راو تیل گودشم کے اس ونکنٹ ویریہ اور بی جے پی کے راجہ سنگھ شامل ہیں تلنگانہ کے ساتھ وقت ریاستی وزیر پوچھا رام سری نواز تلنگانہ اسیمیلی کے انتخاب کے لیے پرچے نامزدگی داخل کی ہے اس موقع پر وزیر اعلی کے چند شیخہ راو سمیت دگر پارٹیوں کے ارکان اسیمیلی نے بھی پوچھا رام سری نواز کی حمایت میں دستخط کیے وزرہ کی تلنگانہ اسیمیلی میں سپیکر کا کل انتخاب ہوگا وہیں اب تک ڈپٹی سپیکر کے اہدے کے انتخاب کے لیے کسی نے بھی پرچے نامزدگی داخل نہیں کیا ہے اسیمیلی سیشن کے آغاز سے پہلے وزیر اعلی کے چند شیخہ راو سمیت دگر پارٹیوں نے گن پارک پہنچ کر شہدہ تلنگانہ کو خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر وزیر اعلی کے چند شیخہ راو نے تلنگانہ کی تشکیل کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والے نوجوانوں کو خراج اقیدت پیش کیا تلنگانہ میں کانگریس لیجسلیچر پارٹی لیڈر کے انتخاب پتاتل برقرار ہے حدرباد میں منقضہ ارکان اسیمبلی کے اجلاس میں سی ایل پی لیڈر کے انتخاب کا اختیار کانگریس صدر راہو الگاندھی کو دے دیا گیا ہے کانگریس ارکان اسیمبلی کے اس اجلاس میں اے آئی سی سی کے نمائندے کیسی وینو گپال نے شرکت کی اس موقع پر وینو گپال نے نو منتخاب ارکان اسیمبلی سے کانگریس لیجسلیچر پارٹی لیڈر کے انتخاب کے متعلق رائے حاصل کی نمائندے لیڈر کے نمائندے لیڈر کے امبین کئین آئیڈو نے شعبہ زراعت کو مستحقم بنانے کیلئے تلنگانا حکومت کی جانب سے کیے جارے اقدامات کی ستائش کی موسیقی کہ باrabیitchہ کارگانا ملاد کو اپنیم اینجا بیرینیو بیگوک کوشنید ایسا دیگوڑا ترینیو ایدیو کےšے مدینی اور نیماری تقریب جانب بیرینیو بیرینیو باگرد اتباع اطلاق اتباع 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 ایدیو میرا اتباع اتنابید اتباع اور اتنابیانیو دیکھ verbessرید اکراز دہ کنٹری دی سٹیپس ہی سٹیپس ہی تکنید سائل فرٹلیٹی سوائل ہیلتھ کار سکین پرویڈ ایکسس ایرگیشن انہانسی وارٹ ایفشینسی پردان منتری کرشی سچائی یوجنہ سپورٹ آرگانک فارمی پرم پراغت کرشی وکاس یوجنہ انجنیرینگ کے طلبہ کو تدریس کے ذریعے شہرت حاصل کرنے والے بارہ سالہ ہیدر آبادی لڑکے محمد حسان علی کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے منقضہ قابل ترین قابل ترین نوجوانوں کے انتخاب کے لیے جارے مقابلہ تی ٹوینٹی انڈر ٹوینٹی سٹورنٹ اچیور میں شامل کیا گیا محمد حسان علی کی والد نے عوام سے خواہش ظاہر کیے کہ اس مقابلے کی ویب سائٹ پر وزٹ کرتے ہوئے ان کے فرزن کو ووٹ کریں اور ان کی حمت افضائی کریں نوجوان ٹائلنٹ کی پہچان کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی کے مقصد سے ہمارے ملک کی سب سے قدیم بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا نے یونوٹ ٹوینٹی انڈر ٹوینٹی مقابلے کا انقاط کیا ہے اس مقابلے کے ذریعے دس زمروں میں پورے ملک سے بیس سال سے کم عمر دس دس نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس مقابلے میں بارہ سالہ حیدربادی تعلق علم محمد حسان علی کو سٹورنٹ اچیور میل کے زمرے میں نامزد کیا گیا ہے ان کے ساتھ مقابلے میں گوہاتی کے سولہ سالہ نشان ابھانی اور چننہی سے تعلق رکھنے والے انیس سالہ رفت شاروخ بھی شامل ہیں محمد حسان علی جنب پچھلے دیر سال سے سیویل میکینیکل اور الیکٹرکل انڈینئرز کو پڑھا رہے ہیں اور جنب محمد حسان علی کی جنب آن لائن اوٹنگ چل رہی فیلحال پورے انڈیا لیول پہ اس ویب سائٹ کا نام ہے www.yonosbi20under20.com تو آئی ریکوست ایوری بڈی ٹو اوٹ فر حسان اور حسان جو ہے نا ابھی تک کئی ہزار بچوں کو جو نا انڈینئرز کو ٹرین کریں اور آگے چل کے بھی جو ہے نا انہوں بہت سارے انڈینئرز کو پڑھانے کا پلان ہے یونو ایس بی آئی 20 انڈر 20 مقابلوں میں جیتنے والوں کا انتخاب آن لائن ووٹنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے عوام ایس بی آئی یونو ویب سائٹ www.unosbi20under20.com پر ویزٹ کرتے ہوئے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ کر سکتے ہیں مقابلوں حسن لینے کی آخری تاریخ 27 جنوری ہے مائی ایم is to give value world class value based education and access to health care for free to everyone everywhere I want to say something to all my Indian brothers and sisters please take out some time from your heathic life and teach people for free so that everyone so that our country develops حیدرباد کے ملکپیٹ علاقے کے بارہ سالہ ہنہار طالب علم محمد حسان علی ساتنی جماعت کے طالب علم ہے وہ اپنے سکول سے فراغت کے بعد روزانہ شام بی ٹیک اور ایم ٹیک کے طلبہ کو کمپیوٹر کی مدد سے دیزائننگ کے مزامین کی تدریز کرتے ہیں نیوزیٹین اردو کے لئے حیدرباد سے انیس و رحمان کی ریپورٹ اور اپنے حظر ڈالنگ کی خاص بات موسیقی